السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے دین و دنیا نیوز ٹی وی میں میں ہوں آپ کا مذبان عبدالسمت صابری ناظرین دہلی میں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے کب الیکشن شروع ہوگا کب اس کے نتائج آئیں گے آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے والا ہوں ناظرین دہلی اسمبلی انتخابات پروگرام کے اعلان کا خیر مکتم کرتے ہوئے وزیر علی اروند کیجریوال نے پیر کو کہا کہ عام آدمی پاٹی آپ انتخابات تعلیم صحت سڑک بجلی پانی اور کچھی کالونیوں میں ان کی حکومت کیے گئے ہیں ترقیاتی کاموں پر لڑے گی یہ الیکشن کمیشن کی دہلی اسمبلی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد کیجریوال نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ ستر سال میں یہ پہلا الیکشن ہوگا جو اسکول اور ہسپتال کے نام پر ہوگا دہلی اسمبلی انتخابات تعلیم صحت سڑک بجلی پانی اور کچھی کالونیوں میں کیے گئے ترقیاتی کاموں پر ہوگا دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ آٹھ فروری کو اور ووٹوں کی گنتی گیارہ فروری کو کی جائے گی آپ کے کاموں کے کنوینر نے کہا کہ ستر سال میں کسی وزیر اعلان نے نہیں کہا ہوگا لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں ووٹ دینا ورنہ مت دینا انہوں نے کہا کہ آپ مصبت سوچ کے ساتھ الیکشن لڑیں گی لیکن دہلی کے لوگوں کے لیے آپ کو حکومت نے جو کام کیا ہے اس کی بنیاد پر ووٹ مانگے جائیں گے اور امید ہے کہ دارالحکومت کے لوگ اسی بنیاد پر ووٹ دیں گے پارٹی کے مکمل انتخاباتی میں مصبت ہوگی وزیر اعلان نے کہا کہ ہم گالی گلوچ کے سیاست نہیں کریں گے ہم کام کی بنیاد پر مصبت طریقے سے رائے دہندگان سے ووٹ مانگیں گے ہم مل کر دہلی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں دہلی کے لوگوں کا تعاون ضروری ہے انہوں نے کہا کہ میں دہلی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں ووٹ دینا اگر ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں دوبارہ حکومت بنانے کے لیے مستحق کریں ہم بھی بی جے پی اور کانگریس کے لوگوں سے بھی ووٹ مانگیں گے موسیقی